بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلى آلی وسلم تسلیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ موٹا ہونے کے متعلق ہے بہت ساری خواتین گرلز جسکینی ہیں جن کی اس لیے شادی نہیں اپاتی کہ وہ بہت زیادہ دبلی بدلی ہیں یا بوائز تو آج اسی سے بہت سبردست ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں پوری ویڈیو کو گوڑ سے سنیے گا سمجھئے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا قرآن مجید میں خیرہ کوکمبر کا ذکر موجود ہے کہ سا کے نام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میری والدہ یہ چاہتی تھی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں تو موٹی ہو کر جاؤں کیونکہ عرب موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں اس لئے مجھے متعدد دعوائیں دی گئیں لیکن کوئی بھی فائدہ نہ ہوا پھر میں نے خیرہ اور خجور خانہ شروع کیا اور میں خوب موٹی ہو گئی ایسی خواتین جو موٹا ہونا چاہتی ہیں وہ لوگ خیرہ اور خجور کا استعمال ضرور کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا نسکہ استعمال کریں سواب بھی ہے اور شفا بھی ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خجوروں کے ساتھ خیرے کھاتے ہوئے دکھا محدثین کی ایک رائے ہے کہ خیرہ کیونکہ تھنڈا ہے اور خجور کیونکہ گرم تاثیر کی حمل ہے اس لیے خجور کے ساتھ خیرہ کھایا چاہے تو تاثیر میں موتدل ہو جاتا ہے خیرہ اور خجور ان دونوں کو ملا کر کھانا ایک مکمل گزہ بھی ہے اور شفا بھی یہ پشاپ آور ہے گڑتے اور مسانے کی پتری کے لیے بھی بہت مفرید ہے میدے اور جیگر جیگر کی سوزش کے لیے بہت فائدہ مند ہے گرمی میں جو سر کا درد کا مسئلہ بنتا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے وزن کو گین کرنے کے لیے موٹا ہونے کے لیے جیسے کہ بتایا بے حد فائدہ مند ہے اگر صرف خیرے کو استعمال کیا جائے تو موٹاپا اس سے کم ہوتا ہے گرمی سے بچاتا ہے لیکن اگر خیرے کو خجور کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ جسم کو موٹا بناتا ہے آپ کو میں بتاتی چلوں قرآن پاک میں یہ قصہ کے نام سے القطع کے نام سے اس کا ذکر آیا ہے اور حدیث شریف میں اس کو قصہ کہا گیا ہے عربیق میں اور فارسی میں اس کو خیات کہا جاتا ہے ہندی اور اردو میں اس کو خیرہ یا گکری کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو کوکمبر کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن پاک کا ریفرنس آپ کو دیتی چلوں سورہ بکرہ میں ورس نمبر سکسٹی ون آپ آیت نمبر اکسٹھ میں دیکھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرہ قصہ اور رتب فرش رائپن ڈیٹس فرش خجوریں نوش فرمایا کرتے تھے ترمزی شریف کی حدیث شریف ہے وولیم نمبر تھری میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر ون ایٹ ڈبل فور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے خیرہ اور خجور فرش رائپن جو تازہ خجوریں ہوتی ہیں اس کا استعمال کیا جسے ان کا وزن بڑھ گیا بہت ساری انہوں نے وزن کو بڑھانے کے لیے جیسے استعمال کی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا جتنا زبردست فائدہ اس خجور اور کوکمبر کے کھانے سے ہوا ابن ماجہ کی حدیث شریف میں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 33-24 سائنٹیفک لحاظ سے بھی میں آپ کو اس کے فائدے بتانا چاہتی ہوں یہ آپ کی بوڈی میں ذاقت مہیا کرتا ہے یہ آپ کی سوالنگ کو ختم کرتا ہے آپ کی ڈائیجیسٹیف سسٹم کو امبروب کرتا ہے آپ کے مسانے کی گرمی کو دور کرتا ہے آپ کی سکن کی بہت ساری پروبلمز کو ٹھیک کرتا ہے اس کو سائنٹیفک لحاظ سے سوپر فوڈ کہا گیا ہے خیرہ اور خجور کو یہ آپ کے بوڈی میں موجود جو ویسٹ میٹریل ہوتا ہے ٹوکسنز ہوتے ہیں زہریلے مادے ہوتے ہیں اس کو ریموب کرتا ہے اس کو کھانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کچھ دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اچھا خاصتہ آپ کو فرق محسوس ہوگا پہلا ہفتہ آپ صبح ناشتے کے بعد مطلب آپ نے آٹھ بجے ناشتے کیا ہے تو آٹھ بجے کے بعد تین گھنٹوں کا گیپ دینا ہے تین گھنٹے کا گیپ دینے کے بعد آپ نے اس نسکے کو یوز کرنا ہے تین عدد کھجورے لیں ایک درمیانے سائز کا کھیرہ لے کر آپ نے اس کو کھانا ہے اسی طرح ایک ہفتے کے بعد اکلے ہفتے آپ نے پانچ کھجورے لینی اور ایک تھوڑا بڑے سائز کا کھیرہ لے لیجئے کا تو پورا ہفتہ آپ نے ناشتے کی روٹین وہی ہونی چاہیے کہ ناشتے کے تین سے چار گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے اور اس کے کوئی ایک سے دو گھنٹے بعد کھانا کھانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور دوسرے ہفتے پانچ لے لیں تیسرے ہفتے آپ ساتھ خجورے لے لیں اور ایک بڑے سائز کا اور ساتھ تھوڑا سا چھوٹے سائز کا کھیرہ لے لیں چوتھے ہفتے آپ واپس پانچ خجورے لیں اس کے بعد پھر سے تین خجوروں پر آ جائیں انشاءاللہ ایک مہینے کا اگر آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو اللہ ازوجل کے فضل و کرم سے آپ اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں آپ کا ویڈ گین ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ سنت بھی ہے اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بہت ہی پیارا نسخہ ریمیڈی بھی ہے جسے استعمال کر کے یقینا فائدہ ہوگا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ یوری کرسٹ کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اور آپ کے ڈائپڈیز کو شوگر کو بھی یہ کیور کرتا ہے اور کیونکہ اس میں نائنٹی پرسنٹ پانی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے کے بے شمار فائدے ہیں یہ آپ کے سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے آپ کی کولیسٹرول لیول کو ریڈیوز کرتا ہے اس کو آپ روزانہ کھانے کا معمول بنا لیجئے